محمد اللہ مکفا محمد اللہ مکفا سلام علی عبادہ اندین استقاق اماما بات پچھلے چند دنوں سے معاملات نقش بندیہ کے فضائل بیان کیا جا رہے تھے چار معاملات ابھی تک بتائے گئے ہیں استقفار دروس شریف مراقبہ اور تلاوت قرآن اور کافی تفصیل میں ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے آج کی اس مجلس میں فلسلالی نقش بندیہ کا ایک اور معمول اور وہ ہے رابطہ شیخ کہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت سارے مشاہد کے نزدیک یہ سب سے اہمہ ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بندے کو اللہ کی ذکر سے دور رکھے گا اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرمات ہے وَيَسُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَاةِ شیطان روکتا ہے اللہ کی یاد سے اور نماز سے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَشَى شیطان کی ایک اور بات بتائی اللہ تعالیٰ نے فہاشی کی طرف لے جانے والا تو انسان کمزور ہے شیطان بھی اس کے پیچھے بڑا ہے اور اس کے اندر جو اس کا نفس ہے وہ بھی باغی ہے اس نفس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَةً بِسُودُ تو دو ایسی فورسز ہیں جو انسان کو خوب بقاوت پہ اکسا دلی ہے انسان یوں سمجھے کہ ایک انسان کے اندر ایک اور انسان ہے تو آپ کا اوپر والا انسان اگر فرما بردار ہے بھی صحیح تو ایک باغی انسان اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس باغی انسان کو دوانے کے لیے اس کی باغاوت کو دور کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ کچھ عرصہ انسان نیک آمال کرے گا اور اگر صحبت نیکوں کی شیک کیا ساتھ رابطہ نہیں رکھے گا تو نیک آمال آستہ آستہ کم ہوتے جائیں گے اور صالب جو ہے وہ گناہ میں پڑ جائے گا اس لیے مشاہد نے فرمایا کہ جی سارے معمولات میں سب سے اہم معمول مراقبہ ہے اہم معمول رابطہ شیخ ہے بلکہ مشاہد نے کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو رابطہ نہیں کرتا وہ معمولات بھی پورے نہیں کرتا اب اتنی تعقید سے اور اتنے سارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ واقعہ سوچ میں پڑ گئے یا جس بھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی تو ہوگا تو رابطہ نہ رکھتا ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ معمولات کرتا ہو یا اس کے معمولات کی پابندی رہتی ہو تو جو صالب رابطہ نہیں رکھتے ان سے پوچھنا شروع کیا ہے یعنی بہت لمبے عرصے تک دور رہے ہیں چھ مہینے بعد چار مہینے بعد اتنے مہینے بعد آکے رابطہ کے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا تھا میں ان سے پوچھتا معمولات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو جواب آگے سے یہ آتا ہے کہ جی معمولات تو نہیں ہو رہے ہیں تو شروع میں درجنوں لوگ تھے پھر سینکڑوں لوگ ہو گئے میرے خیال میں یہ سوال ہزاروں سے کیا ہو گیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور ہزاروں لوگوں سے کئی سالوں کے اس دورانیے میں یہ سوال کیا ہے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو کہے کہ جی میں نے شیخ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا میرے معمولات پورے پابندی سے ہو رہے ہیں ایک بھی نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ رابطہ شیخ یہ سب سے اصل معمول ہے یہ ہوگا تو باقی سارے معمولات ہوں گے یہ نہیں ہوگا تو معمولات نہیں ہوگی اس لئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء والصالحین تم پر لازم ہے کہ تم اللہ والوں کی اور علماء کی مجلس میں جایا کرو تو یہ وقت کی بات ہے امام اللہ کھڑے ہوئی نہیں سکتے یہ اللہ کی یاد یہ دل کی صفائی کا سارا سسٹم شروع ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ رابطہ مضبوط نہ ہو اور مشایخ اور علماء نے اس کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا حضرت اکدستان ویرحمت اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے سٹرانگ سٹیٹمیٹ ہے حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے تھے ہندوستان سے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ ان کو نظر آئے تواف کرتے لئے تو تواف کرنے کے بعد حضرت کی ملاقات ہوئی حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ تو ملاقات جب ہوئی تو حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں نے فرمایا کہ قاری صاحب آپ کے چہرے پہ بہتی نور ہے یہ اتنا نورانی چہرہ آپ نے کیسے بنایا اور قاری طیب رحمت اللہ علیہ وسلم دیوبند کے محتمیم انہوں نے حضرت کو جواب دیا کہ حضرت یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا اتنے بڑے عالم اتنے بڑے ادارے کے محتمیم تو بات ان کی بہت ہی سندیافتہ ہوتی ہے یہ جتنا بھی سسٹم باطنی صفائی کا ہے اس کی ابتدار عابطہ شیخ سے ہی ہوگی تو جتنا زیادہ عابطہ رکھیں گے اتنا زیادہ معمولات پکے رہیں گے اور جتنا زیادہ عابطے میں کمی کمزوری ہوگی شیطان کے اور نفس کے حوالے ہو جائے اور اکثر انسان جو ہے جب شیطان اور نفس کے حوالے ہوتا ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کمزوری کا عالم ایسا ہی ہے کوئی شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے تو آپ کو آگے کہتا ہے کہ آج کل تو شیطان مجھ کا بڑا غالب ہے میں شیطان کی ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں بہت نیک اللہ والے ہو جاتے ہیں وہ سارا وقت بچارے یہی کیا رہتا ہے کہ جی شیطان غالب ہے مجھ پہ شیطان غالب ہے مگر جس پہ واقعتاً شیطان غالب ہوتا وہ نہیں کہتا ہے اس لیے سالک کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنا شیطان مجھ پہ حاوی ہو گیا ہے اس لیے رابطہ شیخ جو ہے تمام معامولات کی اصل ہے جہاں رابطہ شیخ نہیں اور معامولات بھی نہیں اور باطن کی صفائی بھی نہیں اور دل کی شفاہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رابطے پہ بابندی نصیب فرمائے مشاہد کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آج کے زمانے میں رابطہ آسان ہو گیا ہے پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے اس لیے فون بھی ہیں موبائل فون بھی ہیں تو واتس ایپ بھی ہیں تو کالز بھی ہیں اور ماشاءاللہ تو زوم بھی ہے یہ سارے روم پہ بیٹھے ہوئے ہیں رابطہ ہی ہو رہا ہے نا ایک طرح سے تو اللہ نے آسانی کر دی ہے تو جب اتنی آسانی ہے تو پھر کوئی وجہ بھی نہیں رہتی کہ انسان رابطہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخر اداع مانا الحمدللہ دعا کر لیجئے الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمفسلین اللہم انہا نسألک علم نافع عملم متقبل و لسانا ذاکرہ و قلبا خاشعہ و رزقا ماسعہ و شفاء من کلکا و صلی اللہ تعالیٰ لا حبیبه سیدنا محمد مالا آلیٰ و اصحاب اجمال برحمتك يا رحمت